اللہ کی انعائیت سے ہم مسلمانوں میں ایک بہت بڑے ختم نبوت کے مناظر گزرے جنہیں دنیا استاذ العلماء بھی واقعہ تن وہ استاذ العلماء تھے آج بعض کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کیا سلسلیں ہیں وہ جانے لیکن جن کے ساتھ ہم نے بڑوں سے پڑا اور لکھا وہ واقعہ استاذ العلماء تھے مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ وہ واقعہ استاذ العلماء تھے بڑے بڑے علماء کو انہوں نے رد قادیانیت کا کورس کرایا تھا حضرت کرایا کرتے تھے پندرہ روزہ حضرت کا کورس ہوتا تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے محترم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کی ایک کاپی ہوتی تھی حصل میں وہ بعد میں دیوبند سے کتابی صورت میں چھپی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان یہ کاپی مجھ سے پڑھ لے پندرہ دن میں حضرت فرماتے تھے اور کوئی قادیانی تو بڑی دور کی بات ہے مرزا غلام حمد قادیانی کو قبر سے نکال کے کھڑا کر دو تو وہ بھی حضرت فرمان کے آگے نہیں ٹھہر سکے شرط یہ ہے میں اور آپ یاد کچھ نہیں رکھتے اسی کا یہ افسوس ہوتا ہے آپ تو شاید نہیں جانتے ایک محترم کی کتاب ہے فتوہ حیات مسیح علیہ السلام اتنی محنت کی تھی حضرت نے اس فتوے کے اوپر اب تو کئی حضرات کو پتا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان کو بتاؤ بھی تو وہ حیرانگی سے دیکھنے لگ پڑتے ہیں اور کچھ غائب بھی ہو گئی ہیں شاید آپ کے تو علمیں بھی نہیں ہوگا حضرت کی ایک کتاب ہے اب کیا ہے اس وقت تھی اس کا حضرت نے نام رکھا تھا ربوے کے قصر خلافت پر چینیوٹ سے گرائے گئے چودہ میزائل یہ اس کتاب کا نام تھا اب وہ نہیں ملتی نایاب ہو میرے پاس ہے اس زمانے میں میں نے خریدی تو میرے پاس رہ گئی لیکن اب ہے نہیں میں نے وہاں پاکستان میں پتا کرائے اب نہیں ملتی ہے اس زمانے کے کسی کے پاس رہ گئے تو رہ گئے